ایک موقع ایسا آیا جب وقع ملاہدہ و زنادقہ و اقاذبہ کے خلاف ایک تفصیلی دست دیا گیا تو مختلف رنگوں کے اور نسلوں کے لوگ شریک ہوتے ایک پرچی آئی ہے اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ صرف آپ بج گئے ہیں اور آپ کے استاذ اور آپ کے چند شاگل باقی پوری امت کو آپ نے ڈبو دیا اور یہ کس طرح درس دیتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے روزے کا ماحول ہے مسجد کی فضائے میں نے مختصر جواب اس پرچی کا دے دیا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو حق جانتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں اور جس کو غلط جانتے ہیں اس کا رت کرتے ہیں اس سے کتھا نظر کہ کوئی خوش ہو یا ناخوش اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بے گانا بنا خوش میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہنا سکا قند اگر شاید سوال کا وزن زیادہ تھا اور میرے جواب اس کے مقابلے میں مختصر یا آجزانہ اور فقیرانہ تھا چنانچہ جب درس ختم ہوا اور معمول کے مطابق بارہ ایک بجے آخرین شس سے فراغ کے بعد نماز زہر ہمارے ہاں اکثر سنت اور فقہ کے مطابق قدریں مؤخر ہوتی ہے اس درمیان میں پندر بیس منٹ آدھا گھنٹہ آرام ہوتا ہے تو میں نے خواب دیکھا کہ یہ سامنے میدان جو ہے یہاں ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک ہی ہستی کڑی ہے اور ایک بڑا ڈنڈا جیسے جمعہ کے لیے میں لاتا ہوں جیسے ڈنڈا آتو ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے مجھے کا عبراہیم علیہ السلام ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے میں نے کہا اچھا میں بڑا تو جیسے ہی میں قریب گیا میں نے کہا سلام علیکم تو حضرت نے کہا آپ بات سنو یہی حال ہمارے پیغمبروں کا تھا ہم جب حق بیان کرتے تھے تو ہر طرف سے آوازیں اٹھتی تھی لیکن ہم نے کبھی بھی ان سے خوف محسوس نہیں کیا اور ہم اللہ کی ذات پر بروسہ کر کے توحید اور توکل کو بیان کرتے تھے اس کے بعد روشنی پیدا ہو جاتی تھی اور اگر یہی حال ہو تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اگر آپ نے کسی سوال اور پرچی کا خوف محسوس کیا تو آپ ہمارے سف سے نکل میں نے کہا آپ دعا فرمائیں کہ مجھے استقامت ملے میں ایسی کی طرح رہنا چاہتا ہوں خواب ختم ہوا اور مہر ایشی بلرزی ہوگو رہیوس چھے بلشانی ہے تھا ڈڑے پر ڈڑے والو الحمدللہ یہ تائید غیبی ہے الحمدللہ